بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج سلام علٹا ہو گیا میرا پہلے بسم اللہ ہو گئی اور پھر سلام ہو گیا لیکن چلے خیر ہے بسم اللہ ہی پہلے پڑھنی چاہیے تو آج ہم بنا رہے ہیں میٹھا کس کا شیر خورمہ عید کا عید کی سپیشل ڈیش شیر خورمہ ہوتی ہے ہر گھر میں بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور بناتے ہوں گے ہر گھر کا الگ ضائقہ بھی مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہر گھر کا الگ ضائقہ بھی ہوتا ہے تو میں شیر خورمہ کیسے بناتی ہوں میں دو کلو کا بنا رہی ہوں شیر خورمہ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیڈو دودھ ہے گا کوشش کریں کہ یہ دراصل فل کریم ہوتے ہیں نیڈو دودھ ہے اور ملاک ہے نیڈو دودھ ہے ملاک ہے اور اس ٹیپ کے کار دودھ ہوتا ہے ملک پیکٹ اس ٹیپ کے آل پرس کا بنایا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا پورا دو کلو دودھ ہے یہ میں نے اُبال لیا ہے دوسری طرح ادھر آجو ادھر میں نے جو ہیں یہ سیوائیوں کے میں نے یہ بالا جو پیکٹ ہوتا ہے یہ میں نے سوا پیکٹ لیا ہے ایک پورا بھر کی لیا ہے اور ایک تھوڑا سا آدھا لیا ہے بلکل چننا سا ہے یعنی کہ سوا پیکٹ کے قدیم میں نے ہی شیر خورمہ سیوائیاں لیا ہے گھی ڈالا میں نے اس میں سفیہ دیلائچی ڈالی میں نے اور اب میں اس کو اس میں اکور رہی ہوں گھی میں اور سفیہ دیلائچی میں صحیح خوب اچھے طریقے سے میری سوایاں بھی تقریباً بھون گئیں ہیں اور جب چورا کر لیاں چورا کرنا ضروری ہے چورا زرہ اور چھوٹا کریے گا صحیح ہمارا بھی ہے صحیح اب یہ جو ہے یہ اس کو ضرہ سا صحیح اب یہ دے کے خوب اچھے طریقے سے بھون گئیں ہیں بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے یہ نیچا شیر خورما جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اس کو میں سرا سا تھوڑی دیر اور بھونتی ہوں تو یہاں یہ میور لے لیے ہم نے تھوڑی سی اس میں بادام ہے ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ جو چھوارے یہ میں اچھی طریق سے دھو کے ان کے یہ ڈھکا نہ ٹاؤں گی اور ان کو میں یہ دودھ میں ڈال دوں گی سونے کے بھاؤں بھگ رہے ہیں بہت مہنگی ہو گئے تو اس کا دیکھیں یہاں پہ یہ نا کافی حد تک ڈر ہو چکا ہے اس کو میں اب چولہ اس کا بند کرنی ہو گیا اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ذرا سلو سلو گھما کرو بہت تیز سے گھما کرنا پھر وہ دماغ چکار رہا ہے اچھا جی یہاں نہیں چھوارے میں دھو رہتی ہوں اچھے طریقے سے چھوارے کو میں نے اچھے طریقے سے گھوش کر لیا ہے ان کے میں ہٹا دوں گی یہ ڈھکن لگا وینے سے یہ میں ہٹا دیتی ہوں یہ سارے ہٹا کے نا یہ اُبلتے ہوئے دودھ میں میں ایسے ہی ڈال دوں گی تو یہ بڑے اچھے رہتے ہیں بہت سے لوگ کٹ کے بھی ڈال دیں اگر کٹ کے ڈالنا چاہے تو کٹ کے ڈال دیں اس سے یہ کہ موہ میں نہیں آتے اچھے رہتے ہیں وہ موہ میں آ جاتے ہیں آرام سے بڑے بڑے ذراو چبھانے پڑتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہوں چلیں ایک آج میں کٹ بھی دیتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے نام یہ نکال لمبے لمبے کٹ دیتی جیسے دل چاہے کٹ لیں آپ جس انداز میں دل چاہے یہ میں پہلے اس لئے کاٹ رہی ہوں چھو بڑاں پہ اس سے تو میں آرام سے بیٹھ کے بھی کاٹ لوں گی یہ میں اس لئے کاٹ رہی ہوں کیا یہ اس کو نرم کرنا ہوتا ہے ہمیں یہ نرم ہوں گے دودھ میں پکے اچھے لگیں گے آج گھرمی پڑ گئی ہے کی گھرمی بڑھ گئی ہے آج ہیت کا دن ہے اور ذرا گھرمی بھی ہو رہی ہے آج گھرمی لگ رہی نا یہ دیکھیں میں نے سارے اس کے بیٹھ نکال لیا ہے یہ بڑا ذرا چھوڑی کا کام نا ذرا احتیاس سے کیا کہ نے میری بھاوی نا کر رہی تھی تو چھوڑی یہ اس حصے میں لگی اس حصے میں اور یہ پورا حصہ خطرناک کڑیا ان کا یہ یوں پورا کڑیا اور پانچ ٹاکے آئے پھر ابھی رمضانوں میں تو بڑا مسئلہ ہو یادہ بچوں کا ساتھ ہے تو چھوڑی کا کام نا ذرا احتیاس سے کیا کریں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے صحیح یہ میرے کڑی ہیں یہ ایک آدھ میں نے صحبت چھوڑ دیا یہ اُبلتے ہوئے دودھ میں میں نے ہیڑا دیا آگے سے مجھے کیا کرنا ہوگا یہ جو میں نے یہ ابھی نہیں ان کو دو میں کارک ملی ان کو الگ ساز میں دو چینی آئے دیا چل دو یہ دیکھیں یہ میں جو میں نے یہ بھونی تھی نا سوائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑا سکو گرم ہو رہا ہے یہ میں اس میں شامل کر دیں گے صحیح اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چمچہ چلانا ہے ایک منٹ ذرا میں یہ طریقے سے صاف کر دیں گے چونڑے زندگ کپڑا کردیں پچھو زندگ کھڑا چونڑا چونڑا چینی چونڑا 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 چونڑیا اگر آپ کو ہلکا تیز کرنا ہے تو ہلکا تو خیر نہیں ہو سکتا تیز کرنا ہے تو بڑھا دیں تو اب ہم اس کو پکنے دیں گے خوب سارا پکتے 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 جب ایک گاڑی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اچھا بھئی دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے پک پکے خوب اس کی رنگت دیکھیں اور یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے ویوہ میں نے کڑھ لیے اور یہ پیڑی چاہے ہیں تو اسے چورا کر لیں ایسے کر کے توڑ لیں ساکھ ایسے سارے توڑ لیں اب اس کو بھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کریں تھوڑی دیر اسے اور پکائیں گے بلکو تھوڑی دیر پھر بس فنش اس کو میں ڈھک رہی ہوں تھوڑی دیر اور پکانے کے لیے خلقی آج کر کے دیکھیں الحمدللہ ہمارا شیر خورمہ بہت مزیدار تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو رشاوٹ بھی کرنے لگی ہوں یہ یہ دیکھیں ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزے کا بنتا ہے میری اس ٹرائے سے شیر خورمہ ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانے کمنٹ میں کیسا بنا آپ کا بھی شیر خورمہ اللہ حافظ